وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخَّ تم زور سے بولو میری طرح یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں یا 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 بولو بھی نہیں صرف دل کی زبان سے پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں سوالیہ انداز اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَ زمین کو ٹھہرنے کے لئے کس نے بتیار کر کے دیا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْحَارَ دریا کس نے بنائے وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں تو کون ہے جو کڑوے میرا رب کہتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَان میں پانیوں کو جلاتا ہوں کڑوے اور میٹھے کو کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوہ کر دے گا پوری دھرتی میں ایک کطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے وَجَالَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ زمین کس نے پھرائی پہاڑ کس نے گھڑے دریا کون بہتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گھڑتا ہے اَعْلَهُمَّ عَلَّهُمْا عَلَّهُمْ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کے سوا اَعْلَهُمْا عَلَّهُمْا 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 عَل دے سکتے ہیں ایک پتھر بنایا تھا پھر دعویٰ کرتا ہے علم نجعل الارض میں ہادا علم نجعل الارض میں ہادا میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا میں نے ہی تو زمین کو بچھایا والجبال اوتادا میں نے ہی تو پہاڑوں کو گڑا وخلقناکم ازواجا میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَ قُمْ سَبْعًا شِدَادًا میں نے ہی تو سات آسمان بنائے وَجْعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَحَاجًا میں نے ہی تو سورج کو شمکایا وَانْزَلْنَا مِلَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًا ثَجَّاجًا بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَا اور باغات بنائے تو کوئی ہے تیرے رب کس سواجی اس سب کچھ کر کے دکھا دے تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے وہ کیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں وہ کیسا ہے وہو اللذی فِي السَّمَاءِ الَاہُن وَفِي الْأَرْضِ الَاہَ وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے آسمان میں بھی بادشاہ ہے وہ کیسا ہے رب المشرق والمغرب وہ مشرق کا بھی رب ہے وہ مغرب کا بھی رب ہے وہ کیسا ہے لَهُمَا فِي السَّمَاءُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا وَمَا بَيْنَهُمَا درمیان بھی اس کا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا زمین کے نیچے بھی اس کا وہ کیسا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخَّ تم زور سے بولو میری طرح یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں یا 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 بولو بھی نہیں صرف دل کی زبان سے بات کرو میں نے کچھ کہا ہے آپ کو پتا چلا میرے کانوں نے بھی نہیں سنا چونکہ میری زبان سے لفظ نے نکلا صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں اخفہ اخفہ کہتے ہیں دل کی بات سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں تو اونچی بولو سنتا ہے آہستہ بولو سنتا ہے ہونٹ بند کرلو زبان تالو سے لگاؤ ہونٹ سیلو دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے وہ کون ہے اللہ وہ کیسا ہے لا الہ الا ہو صفات میں کیسا ہے لہو الاسماء الحسنہ کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوحاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباصد الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللتیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور بل منتقم العفو الرعوف مالک الملک ذو الجلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمانع الدار النافع النور الحید البدی الباخی الوارخ الرشید السبور جل جلاله ذیلکم اللہ ربکم الحق یہ ہے میرا میرا آپ اللہ بھائیو زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو تیارت سے پہلے اللہ کو پہچانو حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا کیوں بنایا کیوں بنایا اس کا جواب اللہ نے دیا خلق الموت والحیات لیبلوبکم ایوکم احسن عمل اس لئے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تک میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے میری طرف کون آتا ہے اس پر کون جان لگاتا ہے میرے مجھے کون رازی کرتا ہے یہ جواب بھی اللہ نے لیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے نہ اسے بنایا جا سکتا ہے یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے یہ مٹ جانے والا مقام ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسر سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ٹکہ ہرس حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے قزاق ڈاکو پرانی اردو ہے قزاق ڈاکو اجل موت وہ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے نا اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے اعلان کر کے آتا آراؤں آراؤں کیا بدیا بینس بیل شتر کیا گونی پلا سربھار کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگار سب اٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار اٹھتے جنازے دیکھو لمبی پاناما کی بلنگ نہ دیکھو یہاں کے مال نہ دیکھو شاپنگ مال نہ دیکھو یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو بھائیو یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ قائنات کا مالک اللہ ہے کوئی شریک ہے لا شریک لہو کوئی وزیر ہے لا وزیر لہو کوئی مثل ہے لا مثل لہو کوئی مثال ہے لا مثال لہو کوئی مقابل میں ہے لا ند لہو کوئی ٹکر میں ہے لا دد لہو کوئی ہمسر ہے ہل تعلم لہو سمیع الغنی لا ظہیر لہو العلیج لا سمیع لہو لا 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 ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے اللہ کے سوا ہر شئے لا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا جز لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میرے بھائیو پانامہ میں رہو مکہ میں رہو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو